اسلام علیکم سٹوڈنس پروفیسر لیویس موشی ترقی کی پیمائش فی گھنٹا پیداوار سے کرتا ہے یعنی اس کے مطابق اگر کسی ملک میں موشی ترقی کی بدولت مزدوروں کی آست فی گھنٹا پیداوار بڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ موشی ترقی ہو رہی ہے اسی طرح پروفیسر رواؤسٹرو جو ہیں موشی ترقی کی پیمائش ایک مزدور کی روزانہ آس پیداوار سے کرتے ہیں یعنی اگر کسی مزدور کی روزانہ آس پیداوار بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں موشی ترقی ہو رہی ہے پیداوار میں اضافہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر ملک کے اندر ذرائع کا بہتر استعمال ہو رہا ہے تقسیم کار کا اصول اپنایا جا رہا ہے تکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں مزدوروں کی استادہ کار کو بڑھاتی ہیں جب مزدوروں کی استادہ کار میں اضافہ ہوگا تو ہر آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ وہ پہلے سے زیادہ پیداوار دیں گے اسی طرح ایک اور موشیدان کولین کلارک موشی ترقی کی پیمائش کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ جون جو کوئی ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے تو ابتدائی بنیادی سنتوں یعنی زراعت جنگلات ماہ گیری وغیرہ میں مشغول لوگ کا تناسب کم ہوتا چلا جاتا ہے اور سانوی سنتوں جیسے کہ مسنوعات کی سنتیں ہیں تعمیرات مواصلات اور تجارت کی طرف عبادی کا تناسب بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ سارے جو ہیں مختلف موشیدانوں کی ذاتی رائے ہیں اب ہم اس بات کا جازہ لیتے ہیں کہ عام طور پر ماہرین کے نزدیک موشی ترقی کا پیمانہ کون سا ہے تو موشی ترقی کی پیمائش کے تین پیمانے ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اس میں حقیقی قومی عام دنی کا طریقہ فیکس عام دنی کا طریقہ اور فیزیکل میار زندگی بطور پیمانہ موشی ترقی سب سے پہلے ہے اس میں حقیقی قومی عام دنی کا طریقہ تو حقیقی قومی عام دنی کا طریقہ کے حق میں ہیں مائرین بارڈوین، سنائیڈر اور کنڈر برگ یہ موشی ترقی کی پیمائش کے لیے کسی ملکی حقیقی قومی آمدنی میں ذاپہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں موشی ترقی ہو رہی ہے اس کے برعکس اگر حقیقی قومی آمدنی نہیں بڑھ رہی تو ملک میں موشی ترقی نہیں ہو رہی تو یہاں حقیقی قومی آمدنی جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس سے مراد ہے اشعو خدمات کی مقدار کہ ملک کے اندر ایکچولی کتنی اشعو خدمات کی مقدار ہے اس کا مجموعہ حقیقی قومی آمدنی ہے اگر صرف ذری قومی آمدنی بڑھ رہی ہے تو ہم نہیں کہیں گے کہ ملک میں موشی ترقی ہو رہی ہے جب حقیقی قومی آمدنی بڑھ رہی ہے ہر آنے والے سال میں اشوہ خدمات پہلے سے زیادہ پیدا ہو رہی ہیں اور ایک طبیل عرصہ تک اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو ہم کہیں گے کہ موشی ترقی ہو رہی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کے موشی حالات بہتر ہوتے ہیں لیکن موشی ترقی کا تعین کرنے والے عوامل کی شرع میں متعین کرنے والے عوامل جو ہیں اس میں موشی ترقی کی شرع کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے دو ممالک جو ہیں ان کے حالات بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہوں یا ایک ملک جو ہیں وہ زیادہ بہتر اس کے موشی حالات نظر آ رہے ہوں لیکن دوسرے ملک کی ترقی کرنے کی شرع تیز ہو شرع سے کیا مراد ہے کہ ہر سال کتنے فیصد اضافہ ہو رہا ہے حقیقی قومی آمدنی میں اگر پہلے ملک میں دو فیصد اضافہ ہو رہا ہے دوسرے ملک میں چار فیصد اضافہ ہو رہا ہے تو وہ زیادہ جلدی درقی کر لے گا تو اس لیے حقیقی قومی آمدنی کو بھی میار بناتے وقت دونوں چیزوں کو دیکھیں گے کہ آمدنی کتنی ہے اور ہر سال اس میں کت شرع سے اضافہ ہو رہا ہے تو حقیقی قومی آمدنی کی پیمائش کی راہ میں بھی کچھ رکابٹیں ہیں ایک تو یہ کہ ہم صحیح دادو شماری کٹھے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں پھر اشیاء کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی آمدنی بھی صحیح نہیں بتاتے کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی صحیح آمدنی بتائیں گے تو ہمیں ٹیکس پیر کرنا پڑ جائے گا اس در سے وہ اپنی آمدنی صحیح نہیں بتاتے دوسرا طریقہ ہے فیکس آمدنی کا طریقہ فیکس آمدنی کے طریقہ کے حق میں ہیں پروفیسر آرثر لیویس، جیکب وائز، ایچ اف ویلیم سن اور لیون سٹائن یہ موشی ترقی کی بمائش کے لیے فیکس آمدنی کو میار بناتے ہیں ان کے نزدیک اگر ملک میں فیکس آمدنی مضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کا میار زندگی بلند ہو رہا ہے تو موشی ترقی ہو رہی ہے اور اس کے برقس اگر فیکس آمدنی مضافہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ موشی ترقی نہیں ہو رہی لیکن ہم فیکس آمدنی کو جو ہے وہ میار کا طریقہ کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کی بمائش کی راہ میں بھی کچھ رکاپٹے ہیں کہ فیکس آمدنی معلوم کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے قومی آمدنی بٹا کل آبادی تو پہلے ہمیں آمدنی معلوم کرنے میں ہی رکاپٹے ہیں پھر جب وہ اس میں ہی صحیح دد و شمار ہمارے پاس کٹھے نہیں ہوتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیکس آمدنی کا طریقہ بھی ٹھیک ہے پھر اگر آبادی میں زیادہ تیزی سے اضافہ ہو جائے آبادی میں زیادہ تیزی سے اضافہ ہو جائے تو قومی آمدنی میں اضافہ ہو بھی رہا ہو تو ابھی وہ نظر نہیں آئے گا فیکس آمدنی میں کیونکہ آبادی میں اس سے بھی زیادہ تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے تیسرا طریقہ ہے اس میں تیسرا طریقہ ہے فیزیکل محار زندگی بطور پر مانا معشی ترقی نہیں آتے ان کے خیال میں نہ تو قومی حامدنی میں اضافہ اور نہ ہی فیکس حامدنی میں اضافہ موشی ترقی کی صحیح اکاسی کرتا ہے بلکہ موشی زندگی کی بنیادی ضروریات اگر بہتر طور پر دستیاب ہو لوگوں کا میار زندگی بلند ہو رہا ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ موشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے نورم حکس اور پال سٹریٹن کے نزدیک موشی ترقی کا پیمانہ بنیادی حجات کی تسکین اور غربت میں کمی ہونا چاہیے اگر کسی موشی میں صحیح تعلیم خوراک رہائش آپ رسانی نکاسی ہے آپ نکلو حمل قوت وغیرہ جیسی بنیادی ضروریات بہتر طور پر پوری ہو رہی ہیں اور زندگی کا میار بلند ہو رہا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ موشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے لہذا موشی ترقی کا اجازہ لینے کے لیے ان سماجی اشاروں کو پیش نظر رکھنا ضرور چاہیے ٹھیک ہے اب تینوں طریقے جو ہیں وہ مختلف موالک میں استعمال ہوتے ہیں موشی ترقی کی بیمائش کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے کوئی ایک طریقہ ہی سب سے زیادہ بہتر ہے تینوں طریقوں کو ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور فیزیکل میرے زندگی بطور پر مانا موشی ترقی اس کو بھی نگلیک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر کسی ملکی حقیقی قومی آمدنی زیادہ ہے جیسے انڈیا کی جو ہے وہ آمدنی زیادہ ہے لیکن وہاں بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ گربت کی زندگی گزار رہی ہے تو ہم اس کو کوئی ترقی آفتہ ملک نہیں کہہ سکتے صرف حقیقی قومی آمدنی کو دیکھتے ہوئے اور اگر ہم فیکس آمدنی کو دیکھیں گے تو وہ بھی ہم فردن فردن ہر شخص کی آمدنی تو نہیں ہمیں پتا ہوتی ہم صرف پورے ملکی آمدنی کو کھل آبادی پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہوں کچھ لوگ بہت زیادہ غریب ہوں تو ان ساری چیزوں کو ایک کٹھا ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور اگر واقع لوگوں کو بنادی حجات کی تسکین ان کی ہو رہی ہے قربت کم ہو رہی ہے یا ساری سہولیات ان کو مل رہی ہیں تو وہ ملک جو ہے وہ ترقی آفتہ کہلائے گا تو یہ کوسٹن جو ہے موشی ترقی بہتر طریقہ کون سا ہے تو اس میں آپ اپنے الفاظ میں بتائیں گے کہ آپ کو کون سا طریقہ بہتر لگا ہے اور ان کا کمپاریزن کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کسی بھی ایک طریقے کو برا نہیں کہیں گے ہر طریقے کے کچھ اچھے پہلوں ہیں کچھ بورے پہلوں ہیں تو اس طرح کچھ سنانے کی صورت میں آپ اس پورے تینوں طریقوں کو ڈیفائن کر کے اینڈ میں ایک پیرا اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ کون سا طریقہ آپ کو بہتر لگا ہے